یہ جو ہم نے دیکھنے ایک چیز سوچ لے کے آئے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر جو یوت ہے جو کہ ہماری پچپن سے ساٹھ فیصد ہے اس کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے جو سعودی ارائیبیا جو کہ ہمیشہ سے ہمیں ہمیشہ سے ہمارے پاکستانیز کو سپورٹ کیا سعودی ارائیبیا نے ورک پورس کے لحاظ سے یو اے اور قطر ہمارے گل سٹیٹس میں جتنے بھی لوگ پاکستانی رہنے والے ہیں جو کہ سکلڈ تو ہیں لیکن سیٹیفائیڈ نہیں ہیں ان کے لیے اور پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوں اس میں پہلے فیس کے اندر ہم جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے جس کے اوپر ہم یہ چیز نہیں لانچ کرنا جا رہے ہیں اس کے اندر یہ جو استاج شاگیر کا جو کانسیپٹ ہے جس میں آپ کا بچہ جو ہے پاکستان کی جو یوت ہے وہ بچپن سے کام سیکھ لیتا ہے اور کام سیکھنے کے بعد وہ ٹرین پریکٹیکلی ٹرین تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی طرح سرٹیفیکیشن نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں اور ان کی اپروچ نہیں ہوتی بڑے شہروں میں جانے کے لیے بڑی کمپنیز میں جانے کے لیے اور باہر جانے کے لیے بھی نہیں ہوتی تو ہم گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ٹریننگ سینٹر کے ساتھ مل کے ہم گرنج گلوبل انسٹیوٹ ہم ایک کلائبریشن پورا کر کے تو ہم ایک سرٹیفیکیشن پروگرام لانچ کر رہے ہیں اس سرٹیفیکیشن پروگرام کے اندر ہمارا جو یوت جو ہے پڑھا لکھا ہے اور جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے وہ اس میں اپلیکیشن کے اندر انگلیش اور اردو کے اندر اپلیکیشن ہوگی اس کے پر جائے گا آپ نے آپ کو ریجسٹر کرے گا ہمارے جو سیلیکٹیڈ ٹریننگ سینٹرز ہوں گے مختلف شہروں کے اندر ان ٹریننگ سینٹرز پہ جا کے اپوائنٹمنٹ لے کے وہاں پہ اپنا پریکٹیکل ٹیسٹ لے گا پریکٹیکل ٹیسٹ اگر وہ کلیر کر جاتا ہے تو اس کو گرنج گلوبل انسٹیوٹ اندر اپرووبلز آف گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارے ٹیکنیکل بورٹس کے اندر ہم اس کو ایک سرٹیفیکیشن ایشو کریں گے کہ وہ اس ٹریڈ کے اندر یہ سرٹیفائیڈ ہیں اور وہ جو سرٹیفیکیشن ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گی جاب ڈھوننے کے لیے بھی ویدن دا کنٹری اور گلف شیٹس کے اندر سپیشلی اس کے اندر ہم جو ہے فیڈریشن ہاؤس کو بھی آن بورٹ لے رہے ہیں اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ جو پاکستان کے اندر انڈسٹریز ہیں ان کو بھی ہم آن بورٹ لیں گے اور جو ہماری یوت جو سرٹیفیکیشن وہ حاصل کر لے گی اس کا ڈیٹا ہم اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹر جو ہمارے پوری کمیونٹی ہے ہماری قریباً چوبیس سو پچھے سو لائسنس ہے پاکستان کے لئے ان کے اندر بھی سرکلیٹ ہوگی اور جیسے جیسے ہمیں ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم اسی ڈیٹا کو یوٹرلائز کریں گے اور اس سے ہم سکلڈ اور ہائلی سکلڈ ورک فورس جو ہے وہ بہرون ممالک کے اندر اچھے طریقے سے دے سکیں گے کیونکہ اب ہر گل فٹیٹس کے اندر بھی یہ ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ چینجز آئی ہیں اور اس سے کیا آگا کہ یہ جو درمیان میں میڈل مین اور ایجنٹس مافیا جو ہوتا تھا جو کہ لڑکوں کو مس گائیڈ بھی کرتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا لڑکہ سیٹیفائیڈ ہوگا اب ایک بندہ ہے اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ ریڈز سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کے اندر کنسٹرکشن کے اندر شٹرنگ سٹیل میسن پلمبر یہ ان کے سیٹیفیکیشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور وہ لڑکہ سپیشلی جو کہ انٹرمیڈیٹ گریجویٹ ہے اور جن کے پاس سکلڈ نہیں ہیں جن کے پاس سکلڈ نہیں ہیں اور وہ لیکن وہ باہر جانا چاہتے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں گلف سٹیٹس میں دوسرے ممالک اندر تو وہ ان کو ہم نے ان کا ٹیسٹ ہوگا ان کا بھی انگلیش کا ٹیسٹ اور ہم دو اور وہ بھی پھر ہم یوٹلائز کر سکیں گے اپنے ہسپیٹیلیٹی فیلڈ اور سپیشلی سیکیورٹی کی جو ریکوائرمنٹ گلف سٹیٹس کے اندر ہے اس پر کرائیٹیریہ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو باہر کی کمپنیز ہیں ان کے پاس سلیکٹڈ لڑکا یہاں سے ٹرینڈ اور سکلڈ لڑکا ان کو اویلیبل ہو جائے گا تو پاکستان آئیں سلیکٹ کریں اور پاکستان کے برک فورس کو بحرون ممالک لے کے جائیں اور اس کے اندر بہت زیادہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ترقی آئے گی اس کے اندر جو سیکنڈ فیز ہے سیکنڈ فیز ہمارے وہ پاکستانی جو گلف سٹیٹس کے اندر رہ رہے ہیں سپیشلی سعودی پھر وہ میں بتاؤں گا یو اے اور قطر سپیشلی ان ممالک اندر ہماری ورک فورس زیادہ ہے وہ پچھلے جو کہ minimum تین سال سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس بھی سیٹیفیکیشن نہیں ہیں لیکن ان کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک گورنمنٹ کو ہم نے پروپوزل وغیرہ دی ہے ان کے لیے بھی ہم ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں جس کے طرح ہم وہ ہمارا پاکستانی وہیں پہ ہمارے سیلیکٹیڈ سینٹرز پہ جا کے ٹیسٹ دے کے اور ان کی ہماری گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک کنفرمیشن کے بعد ہم ان کو سیٹیفیکیشن ایشو کریں گے اور اس طریقے سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے جابز کو اپگریڈ بھی کر سکیں گے اور وہ لوگ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس ٹائم پہ یورکین کنٹریز کی طرف ورک پورس کی رکوارمنٹ ہے وہاں پہ موف کر سکیں گے دیکھیں ہماری ساری چیزیں انڈر پروسس ہیں اور انشاءاللہ اگلے آٹھ سے دس دن کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپلائے کرنے سے لے کے سیٹیفیکیشن جو ٹائم فریم ہم نے رکھا ہے وہ آٹھ سے دس دن کا رکھیں کہ آٹھ سے دس دن کے اندر اس کی اپوائنمنٹ بک ہوگی آٹھ سے دس دن کے اندر وہ اپنا ٹیس دے گا ایک نارمل سی ریجسٹریشن اور آپ کا ٹیسٹ فریس پی کرنے کے بعد گورنمنٹ کی فریس ہے وہ بھی اس کے اندر شمول ہوگی شامل ہوگی وہ دینے کے بعد وہاں پہ آٹھ سے دس دن کے اندر وہ ٹیس دے گا ایک دن کا ٹیسٹ ہوگا سیم ڈے ٹیسٹ ہوگا کلیرنس ہوگی اگر وہ لڑکا اتنا اس کے اندر کیپیبلیٹی ہے اگر وہ ٹرینڈ ہے اس کے بعد سکلز ہیں تو ہم نے ایک کوالٹی بیسٹ ورک فورس کو پیار کرنا ہے پاکستان سے جو کہ ہماری لوکل انڈسٹری میں بھی استعمال ہو اور ہمارے بیرونے ممالک کمپنیز میں جن بھی کمپنیز میں گلف سٹیٹس میں سپیشلی جائیں تو ان کمپنیز کو یہ ایک نیا ایک ویزن دینا چاہتے ہیں پاکستان کی یوت کا کہ اب ہم نے انسکلز کو سکلز بھی کرنا ہے سکلز کو ہائیلی سکلز کرنا ہے اور ہم نے اس طریقے سے ایک پراپر طریقے سے ہم نے ورک فورس پاکستان سے بھی جمعا ہے یہ انگلیش میں بھی ہوگا اور یہ اردو میں بھی ہوگا ہے یہ آپشنز کینڈیڈٹ کے اپنے اوپر ہے موبائل کے اوپر وہ اپلیکیشن ہوگی موبائل کے اوپر وہ اپنے آپ کو انڈرول کرے گا اور انڈرول کر کے انگلیش میں کرنا چاہے اردو میں کرنا چاہے اور کر کے اور آج انڈرویڈ فون اور اپلیکیشن تو ایزلی ہر جگہ پہ available ہے انٹرنیٹ وغیرہ تو وہ اپلیکیشن فل اپ کر کے اپنے ایک criteria کو کہ اس کا نام کیا ہے اس کا فادر کا نیم کیا ہے اس کا passport NIC نمبر وہ ساری چیز اس کا کس فیلڈ میں experience ہے وہ ساری چیزیں fill out کر کے اور اس کے بعد اس کی appointment date اس کے شہر کے قریب جو center ہوگا اس میں آ جائے گا ابھی starting میں ہم چار پانچ center سے start کریں پورے پاکستان میں اور پھر اس کو ہم آٹھ سے دس پہ لے جائیں گے تاکہ وہ اپنے شہر سے قریب والے center کو click کرے گا اس center میں جائے گا اس date کے اوپر جا کے وہاں پہ test دے گا ہمارے authorities ہمارے centers کے instructors ہیں ان کا proper ایک practical test لیں گے اگر وہ construction fields ہے تو practical لیں گے اور اگر وہ security hospitality یا دوسری fields کے ہیں تو ان کا پھر وہ English test اور ان کی physical fitness اور یہ ساری چیزیں دیکھیں گے ابتدا ہم کر رہے ہیں اس کے تقریباً آہ 18 سے 20 states کے انتر ہم start کریں گے جس کے اندر جو جو کے آہ workforce کی requirement گلف states میں زیادہ ہیں افتتاح اس انداز سے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم آہ جیسے آپ کا construction کی field کے اندر بہت زیادہ requirement ہے security میں بہت requirement ہے hospitality میں ہے nursing میں ہے دوسرے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس سے اس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اور اختتام تو انشاءاللہ وطاللہ اسی نوے trades ہیں آہ جس میں ہماری workforce پاکستان سے باہر گلف states میں جاتی ہے تو اختتام ہمارا timely اس پہ ہی ہوگا انشاءاللہ وہ جو second phase کی جو میں overseas پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں اس میں ہمارا جو plan ہے کہ سعودی arabیا میں ہم چار سے پانچ centers کریں گے UAE کے اندر ہمارا دو سے تین centers کا ہے اور ایک center ہم قطر دوہا میں کریں گے تاکہ یہ آٹھ سے دس centers وغیرہ جو ہیں وہاں پہ جا ہمارے overseas پاکستانی جا کے وہاں پہ بھی test دیں گے اور properly ایک legal requirement documentation پورا کریں گے اور اس کے اندر ہم government of پاکستان کو بھی ہم نے on board ہم لے رہے ہیں departments کو بھی اور ہم through embassies کے ہم اس کو پورا ایک program launch کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہماری جو workforce ہے جو کہ skilled ہے certified ہو جائے overseas پاکستانی اچھی jobs کر سکیں وہاں پہ سیلریز کو improve کر سکیں remittances کو increase کر سکیں اور ہماری جو workforce already buyer جو رہ رہے ہیں وہ دوسرے ممالک کی طرف easily وہ approach کر سکے ہیں دیکھیں اس کے اندر ہم نے technical board کو ہم نے on board لیا ہے ہماری university chartered registered ہے اور اس کے اندر ہم اپنے ministry کو on board لیں گے ہم اپنے bureau of immigration کو on board لیں گے دیکھیں ان کو ہم نے on board لیا ہوا ہے منسٹری کو on board لیا ہے تو یہ سارے departments اور جو government کے ادارے ہیں ان کی through ہی ہم یہ ساری چیزیں possible بنا سکیں گے ہمارا vision ہم نے اپنی جو youth کو ہم نے معاشرے کے لیے تیار کرنا ہم نے انسان کو انسان کے لیے تیار نہیں کرنا جب آپ معاشرے کے لیے سوچتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارا جو پاکستانی ہے ہماری جو youth ہے وہ آگے بڑھ کے معاشرے کے لیے کیا کر سکتا ہے نہ کہ وہ اپنے آپ کا سوچیں ہم اس سوچ سے باہر نکلیں اور ہم نے پوری community کے لیے پورے overseas community کے لیے سوچ رہے ہیں پورے پاکستان کے youth کے لیے یہ سوچ رہے ہیں اور یہ ایک ایسا concept ہے اور ایسی یہ چیز ہے کہ یہ آنے والے چھے سے آٹھ مینوں کے بعد اس کا impact پاکستان کی workforce کے اوپر پاکستان کی youth کے اوپر انشاءاللہ بہت اچھے اثرات لے کریں ہمارے workforce جو ہے آہ دو ہزار بائیس میں تقریباً آٹھ لاکھ بٹیس ہزار کے قریب گئی تھی جس میں ہمارا جو ہے ایٹی ٹو ایٹی فائی پرشنٹ جو ہے ہمارے skilled اور ہمارے جو ہے labor اور drivers کے تھے اور جو آپ کا جو brain drain concept پہ جو workforce آتی ہے وہ تقریباً سکسٹی تھاؤزنڈ کے قریب پاکستان سے باہر گئی تھی تو آلموسٹ آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً جو ہماری gulf states کے اندر گئی ہیں especially ہمارا ہمیشہ سے top of the line سعودی arabیا رہا ہے اور سعودی government نے ہمیشہ پاکستانی workforce کو ترجیح دی ہے تو ہماری زیادہ workforce سعودی arabیا پھر یو اے اور پھر قطر جاتی ہے تو ہماری وہاں پہ تقریباً ساڑھے چھے سات لاکھ workforce وہاں پہ گئی ہیں اب اس کے اندر ہم labor category کو ہٹا کے آپ جتنی بھی traits کے لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کی certification وغیرہ لیں گے اور آہ وہ certified ہو کے پاکستان سے باہر جائیں گے تو اس آپ یہ سمجھ دیں کہ ہم تقریباً ہمارا target جی ہے کہ پاکستان سے اگلے سال اس سال کے end سے اگلے سال تک ہمارے جتنی بھی workforce ہیں اس certified طریقے سے جائے تاکہ ہمارے اوپر جو گلف states کے اندر سے جو ہمارا پاکستانیوں کا جو ہمارے لیبل ہے کہ ہم driver اور labor provide کر سکتے ہیں ہم skilled workforce زیادہ اچھی provide نہیں کر سکتے وہ concept کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ہمارے government کے ادارے اس میں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا بہت ساتھ دیں گے اور ہمارا جو ایک vision ہے youth کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اس کے اندر اگر ہمارے government part of پاکستان اور ہمارے ہمارے پاکستان آرمی اور یہ سارے department ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ بہت اچھی changes لے کے آئیں گے اور یہ اس سے آپ کا street crime کے اندر بہت زیادہ کمی آئے گی بے روزگاری کے اندر کمی آئے گی اور ان لوگوں کو ہم نے پاکستان میں بھی utilize کرنا ہے صرف یہ پاکستان سے باہر کرنا ہے پاکستان میں بھی different industry کے اندر utilize ہوں گے وہاں سے بھی trained ہو کے باہر جا سکوں گے انشاءاللہ first phase تو ہم اگلے مینے سے start کر دیں گے اور ہمارا جو دوسرا phase ہے اس کی documentation اور ساری legal requirements وغیرہ in process ہیں hopefully by the end of October November November تک ہم وہ second phase بھی start کرنے کی position میں آ رہے ہیں انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی